خلیفہ دوام امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مراد رسول تھے سب کی مراد نبی ہیں اور نبی کی مراد عمر ابن خطاب ہیں یہ انفرادیت ہے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ صدیق اکبر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک سب کی مراد حضور ہے ہر آدمی حضور کو چاہتا ہے حضور سے عز کریں یا رسول اللہ آپ بھی کسی کو چاہتے ہیں تو آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ اللہم آئید زل اسلام اب عمر ابن خطاب اے اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے عزت اتا فرماتا کیا اسلام عزت والا نہیں کیا اسلام شوکت والا نہیں کیا اسلام مقام اور مرتبے والا نہیں ارے اسلام تو وہ ہے کہ میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَقْمَمْ تُوْعَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَدِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَ کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا اور دین دے کر اللہ تم سے راضی ہو گیا اِنَّتْ دِينَ إِنَّ اللَّهِ إِسْلَامُ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں اللہ کا پسندیتہ مذہب اسلام ہے وہ اسلام کافی کو ملے تو مسلمان ہو جائے وہ اسلام گمراہ کو ملے تو ہدایت جافتہ ہو جائے وہ اسلام جو گناہوں کے جلدل میں دوپے ہوئے انسان کو ملے تو وہ نیکیوں کی شہرہ کا مسافر ہو جائے اس اسلام کی خاطی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرماؤ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی الگ الگ فضیلت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی انفرادیت ہے تو سیدنا فاروق عظم کی انفرادیت یہ ہے کہ حضور نے اللہ سے ان کو مانگا تھا اب آپ اندازہ فرمائیں مکہ کے اندر لوگوں کی کمی تو نہ تھی مکہ کے اندر لوگ کم تو نہ تھے مکہ قتل مکرمہ کے اندر ایک سے ایک عزت والے کہلانے والے ایک سے ایک شورت کے حاملی ایک سے ایک ذہین و فتیم ایک سے ایک تاجر ایک سے بڑا ایک انسان ہو جا کے موجود تھا لیکن ان میں حضور کس کا انتخاب کر رہے ہیں سیدنا فاروق عظم کا اور وہ بھی عمر کی عمر کوئی زیادہ تو نہیں 38 سال کے ایک نوجوان کو اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے عمر عطا کر تاکہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت نہیں اور آپ کو سیدنا فاروق عظم کی شان پتا ہونی چاہیے کہ ان تالیس لوگ مسلمان ہو گئے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان چالیس میں نمبر پر مسلمان ہوں آپ نے چالیس کا عدد پورا کیا ہے مسلمان ہو کر اور جس وقت آپ مسلمان رہے اللہ نے اپنے محبوب پر آیت نازل فرمائی یا ایتوہ النبی حسبک اللہ اے غیب بتانے والے میرے محبوب اللہ تمہارے لئے کافی ہے ومنی تباہ کا من المؤمنین اور جو مؤمنین تیری اتباہ کرنے والے وہ تیرے لئے کافی ہے آپ دور فرمائیں صدیق آ چکے مولا علی آ چکے اماری پر یاسر آ چکے جناب سمیہ آ چکی حضرت زنیرہ آ چکی ان چالیس کی تعداد مکمل ہوئی بلال حبشی آ چکے لیکن ان تالیس کی تعداد مکمل ہونے کے بعد اللہ ببارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب یہ تعداد تمہارے لئے کافی ہے جس وقت عمر کا داخلہ اسلام میں ہوا اللہ نے کہا محبوب اب تجھے کسی کی ضرورت نہیں عمر آ گیا ہے اب یہ چالیس مومن ترے میں کافی ہے